ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب ہماری چینل حکیم جی ہیلتھ کیر میں آپ سبی کا سواغت ہے سسکرائب کرے اور دبائی بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والے سواغت ہے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں سبی بھائی خیریت سواؤں گے دوستو آج آپ کے لئے بہترین عزمدار نسکہ لے کر آیا ہوں میرے کئی ویورڈز کا فیس بک پر کمنٹ آئے ہیں نفس کو لے کر ویسے تو میں نے نفس کے لئے بہت سی ویڈیو بنا رکھی ہے نفس کی اگر لمبائی موٹائی کے لئے آپ کو اگر ویڈیو چاہیے تو میں نے کافی ویڈیو بنا رکھی ہے نفس کے لئے اور بہت ہی ہلگن ہلگن اس کے ہیں جن کو آپ آسانی سے اپلبد کرا سکتے ہیں آسانی سے آپ کو مل جائیں گے تو کچھ بھی بر جو میرے فون نمبر وغیرہ لینے کو بولتا ہے میں ان کو بتا دوں میں کام میں تھوڑا بزی رہتا ہوں میں آپ سے فون وغیرہ پر بات نہیں کر سکتا میں تو یہاں پر بھی طبیعہ آتا ہوں جب مجھے تھوڑا وقت ملتا ہے اور اکثر میں ویڈیو بھی صبح میں ہی ڈالتا ہوں کیونکہ پورے دن مجھے ٹائم بالکل نہیں ملتا تو دوستو آج ایک ویورڈ کی ڈیمانڈ تھی کہ سر ایک نسکہ ایسا بتائیے جس کو زیادہ دن نفس پر نہ لگا نہ پڑے اور بہتری نسکہ ہو تو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو میں آج آپ کو ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا اس کو کیول اپنے نفس پر آپ کو ایک گھنٹہ لگانا ہے اس کی ملش کرنی ہے دوستو اگر آپ کے جو نفس ہے وہ چھوٹا ہے شروع سے ہی چھوٹا ہے یا گلت کام کر کر کے چھوٹا ہو گیا ہے کیونکہ گلت کام کرتے پٹھے خراب ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے میں ایک بہترین تلہ بتاؤں گا بہترین تیل بتاؤں گا جس کو کرنے کے بعد آپ کا نفس لمبا ہو جائے گا اور ساتھی موٹا بھی ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کیور دو چیزیں لینی ہیں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے اس میں لینی ہے گندک دوستو گندک آپ کو آسانی سے مل جائے گی بزار میں گندک آسانی سے اپلکد ہو جائے گی گندک کو لے لینا ہے اور دوسری چیز لینی ہے اس میں پیپل پیپل جو ہوتا ہے اس کے جو بکر ہوتا ہے پیپل کے وہ بھی آپ کو آسانی سے بزار میں مل جائیں گے پیپل کے بکر دوستو گندک اور پیپل دونوں کو لے کر آپ کو بلکل باریک پیس لینا ہے چورن بنا لینا ہے بلکل باریک کر کے آپ کو شہد لینا ہے شہد بلکل اورینل ہو بلکل ملاوٹ والا جو بزار کا شہد ہوتا ہے وہ بلکل نہ لیں کیونکہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے شہد بلکل اورینل ہونا چاہیے شہد اگر آپ اورینل لوں گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو ایک دم دکھائی دے گا تو دوستو شہد بلکل اورینل ہو اور شہد میں دونوں چیزیں آپ کو ملا لینی ہے اور اس کے بعد اور میں آپ کو بتا دوں گندک اور جو پیپل ہیں دونوں کو برابر وزن میں لینا ہے کوئی زیادہ بھاری نہ ہو دونوں کو برابر وزن میں لینا ہے اور جو آپ کو شہد لینا ہے وہ بھی اتنا ہی وزن کا ہو جتنی آپ کی ایک چٹنی سے بن جائے اس کے بعد آپ کو اپنے نفس پر لگا کر مالش کرنی ہے اچھی طرح سے مالش کریں تاکہ جو چٹنی ہے وہ بلکل نفس کے اندر چلی جائے بلکل خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ کو ایک گھنٹہ تک ایسے ہی رہنا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو گرم پانے سے دھو لینا ہے دوستو ماتر ایک گھنٹہ اس نسکے کو اپنے نفس کے اوپر لگانا ہے بہتی گرم نسکہ ہے میں آپ کو بتا دوں بہتی گرم ہے زیادہ دیر آپ کو نہیں لگانا ہے اس نسکے کو کیون آپ پانچ سے سات دن کر لیجئے زیادہ دن آپ کو نہیں کرنا پانچ سے سات دن اگر آپ نفس کے اوپر اس کو کر لیں تو آپ کا نفس لمبا ہو جائے گا آپ کی جو یہ پروبلم ہے دکتیں سب ختم ہو جائے گی بہتی بہترین نسکہ ہے بہتی آسان ہے بنانے میں اور آپ کو آسانی سے لفظ بھی ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو سمجھ مانگیا ہوگا نسکہ جو بتایا وہ بھی سمجھ مانگیا ہوگا تو ملتے ہیں آپ سکھ جی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر ہمیں لائک ضرور کریں لائک